ناظرین سلام علیکم آمیر المومنین کی شہادت کی شبوں کے سلسلے سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولا کی زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر گفتگو کرنی ہے کہ جہاں سے تمام تر مسیبتوں کا آغاز ہوتا ہے وہ حالات کہ جو بعد کے تمام آئمہ کے قتل کا سبب بھی بنے یہ دشمنیاں کہاں تک پہنچیں اس کا اظہار بھی کرتا ہے ذرا تصور کریں کہ یہ شبہ قدر جس میں انسان کی انسان کی تقدیر تیہ ہوتی ہے جہاں انسان کے مقدرات لکھے جاتے ہیں جن شبوں میں قدامل لعالم نے قرآن سامت کو نازل کیا کتنا بدنصیب تھا یہ مسلمان جس نے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے کے چالیس برس کے اندر قرآن ناطق کو مسجد میں حالتِ نماز میں سر پہ ضربت مار کے قتل کر دیا آج انھی تمام اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے کہ وہ آخر کیا چیز تھی جس نے پچیس برس تک امیر المومنین کو جنہوں نے اسلام کی سب سے حدہ خدمت کی اسلامی حکومت سے دور رکھا اور وہ ساری باتیں تو کسی حد تک ہم بیان کر ہی چکے ہیں مگر اب جب آپ کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دور آ گئی تھی اور سب نے مل کر آپ کو منتخب کیا تھا تو اب یہ مخالفت کیوں اور کیسی جناب سلام علیکم جیسا کہ مسلسلہ بھی ذکر ہوا کہ امیر المومنین کے خلافت کے لیے پہلے وہ ہنگامہ کہ آپ خلیفہ ہو جائیے آپ قبول کر لیجئے اور قبول کرنے کے بعد جو پہلا دن آپ کا حکومت تھا اس دن جو مسائل کھڑے ہوئے اس کا آپ نے ذکر فرمایا تھا پچھلی نشستوں میں کتنے دن کے بعد باقائدگی سے امیر المومنین کی وہ مخالفت شروع ہوئی کہ جہاں سے اسلام واقعا پراغندہ ہونا شروع ہوا عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امام مظلوم سرکار امیر المومنین علی بن عبیر طالب علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جن تلخیوں سے گزری ہے اس میں کا ایک اہم باب ہے امیر مومنین علیہ السلام کا اقتدار اور حکومت پر آ جانا بے شک اور امیر مومنین علیہ السلام انکار کیوں کر رہے تھے اس کی وجہ میں پچھلی نشستوں میں بیان کر چکا ہوں امیر مومنین علیہ السلام نے جہاں تک بیت المال کی تقسیم کے سلسلے میں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں جو ریایت آپ نے عدالت کی کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ امام علی مقام نے دوسرا کام یہ کیا کہ جتنی بھی بیت المال تقسیم کیے گئے ہیں غلط کسی کو باغ دے دیا گیا ہے کسی کو اونٹ دے دیا گیا ہے کسی کو سونے دے دیا گیا ہے علاقہ دے دیا گیا ہے مولا نے فرمایا سب واپس کیے جائیں تو باب گہری ضرب ہوئی جی سب واپس کیے جائیں اور امام نے سب واپس کروایا تاریخیان تک کہتی اگر بیت المال سے مہر دیا گیا ہے تو وہ بھی واپس کیا جائے اللہ اکبر امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ یعنی گدشتہ خلیفہ جو قتل کیا گئے تھے ان کے گھر سے زرہ جو بیت المال تھی تھی اسے واپس منگوائے جو سواریاں تھی اسے واپس منگوائے اور جن لوگوں کے پاس جو کچھ تھا مولا کائنات علیہ السلام اسے واپس منگوائے اور عمر آس نے خط لکھا ہے مابیہ کو عمر محمد علیہ السلام کی ان تمام صیرتوں کو اور آپ کے ان تمام طریقوں کو دیکھنے کے بعد اس نے خط لکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر ورنہ جس طرح لکڑی پر سے اس کی خال چھیلی جاتی ہے اس طرح علی تیری خال چھیل لیں گے جو کرنا ہے جلدی کر اب اس کے بعد مابیہ نے ایک خط لکھا ہے زبیر کے نام جو تاریخ کہتی ہے زبیر ابن عوام کے نام ایک خط لکھا ہے کہ میں تو خلافت کا حق دار آپ کو سمجھتا ہوں اگر آپ کچھ کریں تو میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کروں گا یعنی انٹرنل ڈسپیوٹ پیدا کرنا اور یہ فویزات بھائی بھی ہیں امیر المومنین کے اور زبیر صاحب وہی ہے جنہوں نے میں ناظرین کے لئے بتا دوں کہ جنہوں نے امیر المومنین اور جنب سیدہ کے شادی میں سب سے زیادہ کام کیا تھا سب سے زیادہ کام کیا جنگوں میں بڑا حصہ لیا ہے بڑے مہادور تھے یہ ادھر تلہا اور زبیر چاہتے تھے بسرہ اور کوفے کی حکومت ہی نہیں مل جائے گورنر بنا دیا جائے بسرے اور کوفے کی گورنری کیوں یہ چاہتے تھے اس لیے کی بنسبت دوسرے علاقوں کے بسرہ اور کوفہ زرخیز زمین ہے باغہ کھیر ابن عباس نے کسے فارج بھی کی کہ مولا ان دونوں کو بنا دیجئے بسرے اور کوفہ دے دیجئے یہ سب جب چاہتے ہیں نفتنا جو ختم ہو جائے گا مولا نے فرمایا نہیں میں اگر دے دوں گا تو یہاں کے بیت المال جو ہے دونوں جگہ کے یہ امیر ہیں یعنی یہاں کے بیت المال بھرے ہوئے ہیں اور اگر جو میں ان کو دے دوں گا تو جو حریص لوگ ہیں اور بے وقوف حریص وہ ان سے نزدیک ہو جائیں گے جس سے دین کو قدرہ مہنچے گا یہ وجہ تاریخ کہتی ہے کہ جب زبیر نے پہلی مرتبہ بسرے کا بیت المال کا دروازہ جب اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا ہے تو یہ مطلب اس کی آنکھیں پھٹی رہی ہیں زبیر کی مطلب بیت المال میں اتنا اور اتنے قیمتی سامان ہے یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے جہاں تک بٹے ہوئے اور تقسیم اور گویا لٹے ہوئے مال غنیمت کو جمع کیا ہے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کیا ہے وہیں پر ایک بڑا بنیادی جو کام کیا ہے امام علیہ السلام نے گدشتہ حکمرہ کی طرف سے جتنے بھی ظالم گورنر تھے سب کو معذل کر دیا سب کو معذل کر دیا یہاں تک کی معویہ کو معذل کر دیا اس پر ابن عباس نے کہا مولا یہ کام نہ کریے ابھی تو آپ کی کہے دن کی حکومت ہے مہینے دونے کی بات بھی نہیں ہے کتنے دن کی آپ کی حکومت ہے یہ کام نہ کریے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ظالم گورنر جتنے دن تک ظلم کرتے رہیں گے میری حکومت میں تو وہ ظلم جب میرے دامن پہ لکھا جائے گا میں حکومت تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے دامن کو ظلم سے داغدار نہیں بنا سکتا کیا کہنا ہے اور یہ چیز ہر دور کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اور خود وہ لوگ بھی اگر ہمی المومنین علیہ السلام کو وہ لوگ پہلے دن ہی اگر قبول کر لیتے تو ایک ایسا اسلامی ماحول اسلامی میداج بنتا کہ کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوتا جہاں پہ کوئی فاقہ کر کے سوئے فقط عدالت کا پرچم بلند ہوتا جیسا کی سوہ چار سال یا سارے چار سال کی آپ کی حکومت ہے تقریباً اس میں امام عالی مقام علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا ہے یہ دعویٰ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی عدالت اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا رہتی دنیا تک یہ دعویٰ کبھی اور یہ دعویٰ کسی نے کیا بھی نہیں اور نہ کوئی کر پائے گا اور اگر کوئی کرے گا تو بس امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ جب زہور تشریف کرنے لائیں گے معاملہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت کو ابھی چار مہینے گزریں اور امام انہی کاموں میں ابھی لگے ہیں اتنے میں طلحہ اور زبہر نے امام علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا لیا آتے ہیں امام مولا کائنات کے پاس امام علیہ السلام اس وقت بیت المال کا کچھ حساب و کتاب کرنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا کی حکومت کے کسی کام سے آئیں یا اپنے ذاتی کام سے آپ لوگ آئیں تو انہوں نے کہا نہیں کچھ درہ تھا اپنی ذاتی کام سے آئیں تو امام علیہ السلام نے چراغ بجایا اور کہا میرے لال حسن میرا چراغ لے کر آؤ اب وہ جو مولا کا چراغ لے کر کے آئے تو ان کو جواب مل چکا تھا اس لیے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا آئے ہوئے ان دو منافق دلوں کو بھی پہچان رہا ہے سبحان اللہ امام علیہ السلام نے کہا کی بتائیے کیا کام ہے تو ان لوگوں نے کہا کی نہیں بس آئے تھے خداحافظی کے لیے ہم عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں مکہ محظمہ تو ہم نے کہا آپ سے خداحافظی کر لیں اور کوئی اگر آپ کا کوئی حکم ہو تو بتائیں امام نے کہا یہ خداحافظ مگر ہوشی آر رہیے گا بس ہوئی ہے کہ ہوشی آر رہیے گا امام علیہ السلام سے وہ لوگ رفضت ہوگے جیسے ہی نکلے تو امام علیہ السلام نے کہا میرے لال حسن تو یہ خبر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کہ مکہ جا رہے عمرہ کرنے کہ میرے لال تیرے باپ کے خلاف قیام کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ ادھر سے مکہ پہنچے حج کا تمانہ تو ختم ہو چکا تھا عمرہ کی نیے سے یہ لوگ گئے تھے اور ام المومنین وہاں پر پہلے سے حج کی اس سے گئی تھی مکہ میں موجود تھی اور یہاں تقریر کر کے گئی ہیں مسجد النبوی میں پہلی تاریخ میں سب سے پہلی تقریر خلیفہ وقت کے خلاف یعنی تیسرے خلیفہ کے خلاف اور وہ بھی خاتون کی اس کے علاوہ پھر کوئی تقریر نہیں ملتی مسجد النبوی میں نہ اس سے پہلے نہ بعد میں انہوں نے تقریر کی ان کے خلاف اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں قتل کر دو یہ ناطل ہے اور یہ پیغمبر اسلام کا پیراہن بھی دکھایا جوتا بھی دکھایا ادھر انہیں جب خبر ہوئی ام المومنین کو کہ عثمان قتل کر دیے گئے تب تو کوئی بات نہیں تھی مگر راوی کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اس کے بعد مدینہ کے کیا حالہ امیر المومنین کو لوگوں نے خلیفہ بنایا بیعت کلی تمام مسلمانوں نے اور بڑے مددب جاہو حشمت کے ساتھ بڑی شان و شکت یہ بیعت ہوئی ہے بس وہی سے وہ پلٹ گئے انہوں نے کہا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اب وہاں پر تو ان کا وہ نظریہ بدل چکا ہے جن لوگوں کو مولا نے معذول کیا تھا بالخصوص یمن کا گورنر تھا یہ لوگ بیعت المال لوٹ کے بھاگے تھے یہ بھی مکہ پہنچے اب جب مکہ پہنچے تھی یہ تمام امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جتنی طاقتیں تھیں مدینہ میں یمن میں اور دوسری جگہوں پر یہ معذول گورنر سب مکہ پہنچ گئے اور سب کو ایک مرکز مل گیا وہ ام المومنین کا وہ ام المومنین ہے زوجہ رسول ہے اور پہلے خلیفہ کی بیٹی بھی ہیں یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ان سے زیادہ عزت دار اور آخر کون ملتا تو ان لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور ملاقات کر کے ان کو اس بات پہ تیار کیا گیا کہ مولا کائنات کو معذول کیا جائے اور پھر سے انتقاب و خلیفہ کا امت مسلمہ نے متفقہ بہیت کی ہے لہٰذا اتنی آسانی سے توڑا بھی نہیں جا سکتا ہے تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک گویا شورش اور ایک طریقے کے گویا یوں کہا جائے مولا کائنات کے خلاف قیام کیا اور ادھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر کہاں سے یہ شروع کیا جائے قیام مکہ سے ہو نہیں سکتا مدینے میں جا نہیں سکتے ہیں لہذا کہاں سے قیام چلو کیا جائے مولا کھانے قابل نہیں ہے مدینے میں کسی نے کہا کہ یہ مطلع شام معویہ کے پاس جنے تو اس میں لوگوں نے کہا معویہ کبھی اجازت نہیں دے گا اس لیے کہ معویہ اپنی حکومت میں کسی بھی طریقے کا گہن لگنے نہیں دے گا ان تمام چیزوں پر غور و خوز کرنے کے بعد یہ ہوا کہ سب سے زرخیز اگر ہے علاقہ تو عراق کا ہے عراق میں سب سے زرخیز بسرا ہے لہذا بسرا چلیں ان لوگوں کچھ وہاں پر تحلقات بھی تھے اب یہاں سے یہ لوگ لشکر لے کر چلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے چاہا ام المومنین نے اور بقیہ پرسنالٹیز نے کہ بقیہ اور بھی دیکھیں ام مہت المومنین یا موجود ہیں یا نہیں تو دو بیویاں پیغمبر اسلام یا موجود تھی جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ اور جناب مہمونہ رضوان اللہ تعالیٰ تو جناب ام سلمہ کے پاس جب یہ لوگ گئے ہیں خود ام المومنین آئی ہیں تو انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہا کیا قرآن مجید نے نبی کی بیویوں کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہنا چاک کہنا ہے سبحان اللہ اب جو ام سلمہ سے ام المومنین کو یہ جواب ملا تو وہ مایوس ہو گئیں وہ مایوس ہو گئیں اور یہی رکھ کر کے کہوں کی جناب امیر مومنین علیہ السلام نے بھی میدان جمل میں میدان جن میں کہا تھا کہ اپنی ناموز کو تم لوگ اپنے گھروں میں بند کی ہو اور پیغمبر کی ناموز کو تم میدانوں میں گھوا رہے ہو یہ پیغمبر مولا کائنات نے یہ اعتراض و تاریخی اعتراض کیا ہے تاکہ دنیا یعنی اسلام درست سمجھے مولا کائنات کو زیادہ ناموز ہے پیغمبر سے محبت ہے یا یہ لوگ جو لے کر کے آئے ہیں چاک کہنا ہے اچھا اب یعنی حفظہ بھی ام المومنین ہے مگر وہ مدینہ میں تھی بھائی نے ان کو ڈانٹ دیا تھا کہ آپ تشریف نہ لائیں گی بس جہاں پر رہے ہیں جناب امیمونہ نے مایوسی کا جواد دے دیا یہی نہیں بلکہ جناب امیر سلمہ اور جناب امیمونہ اور جناب امیمونہ کی ایک بہن تھی لبابا ان لوگوں نے مولا کائنات کی حمایت میں باقیدہ تقریریں کرنا شروع کر دیں اب یہ لوگوں نے مشورہ کر کے اس بات پر تیہ ہوا کہ ہم لوگ بسرے چلیں یہ لوگ چلے تو یہ تقریباً چھے سو افراد تھے یا سات سو مطلب ابھی جب لشکر بندی ہوئی ہے مکہ سے بسرا جانے کے لیے مگر یہاں پر دیکھئے ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو مال تھا وہ تو دیا ہی جو یمن وغیرہ سے بھاگ کر کے آئے تھے گورنر اس کے علاوہ یہ ایک یعنی اونٹ لے کر کے آیا تو اس کا نام اسکر تھا اس پر ام المومنین کو اس نے بیٹھا لا جو پیغمبر پہلے کہے چکے ہیں اس پر جو ہے یہ اونٹ کہاں سے آیا یہ یمن سے آیا تھا وہ گورنر جو وہاں سے بھاگا ہے سامان لے کر کے اس میں یہ اونٹ تھا اس پر ام المومنین کو بیٹھا لا یہ لوگ چلے مکہ سے یہ لوگ باہر چلے تھے ابھی جس کو کہتے ہیں ایک منزل تائکی تھی جہاں پر اب ان لوگوں نے قیام کیا تو وہاں سے مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ اپنے قبیلے یعنی سقیف کے ساتھ واپس ہو گیا وہاں سے اب کتنے افراد تھے یہ تو تاریخ نے نہیں بتایا مگر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ واپس ہو گیا وہاں پر بنی امیہ سے تھا سعید ابن آس سعید ابن آس نے کہا مروان ابن حکم سے عثمان کے قاتل تو اونٹوں پہ سوار ہے کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں کیا کہنا ہے اور یہ کہہ کر کے سعید ابن آس وہاں سے واپس آ گیا مگر یہ لوگ ہری سے حکومت تھے لہذا یہ آگے بڑھے اور یہ لوگ بسرا پہنچے بسرا پہنچ کر کے ان لوگوں نے وہاں پر عثمان ابن حنیف جو کی مولا کائنات علیہ السلام کے مقرر کردہ گورنر تھے ان کو دھوکہ دیا دھوکہ دے کے رات میں ان پر حملہ کیا ان کی قید خانے میں بند کیا اچھ لیا یہاں تک کی اب قتل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں قتل کر دو مگر مدینہ میں میرا بھائی وہاں پہ گورنر ہے مولا کائنات کا اور تمہارے خاندان وہی پر ہے ذرا تخیال کر لینا اب یہ لوگ ڈرے کہیں تھے ان کا بھائی وہاں پہ ختم کرتے ہمارے خاندانوں کو لہذا ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے راستے میں مولا کائنات ذمہ داری ہے ان تمام ذمہ داریوں میں ظاہر سے بات ہے وہ اس وقت تک گورنر کچھ نہیں کر سکتا ہے اور ان لوگوں کے درمیان یہ تہہ تھا کہ جب تک مولا کائنات کا جواب نہیں آ جاتا ہے آپ بسرے کے باہر رہیں گے اور ان کا لشکر وہاں پر تھا مگر ان لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ ہمیں آنے دی ہم بھی مسلمان نماز پڑھیں گے کریں گے اور جب تک علی کا جواب نہیں آ جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے تہہ کریں ان لوگوں نے دھوکہ دیا ان کا لشکر جو ہے یعنی عثمان ابن ہونیف کا وہ اس نے اپنے اسلحے وغیرہ رکھ دیئے ان لوگوں نے رات میں ان میں حملہ کیا ان کی داری وغیرہ نوچ لی قید خانہ مانت لہذا جو ہے وہ باران میں اپنے بچوں کو یہ بتا تھا چلوں اسے جمل اس لیے کہتے ہیں اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں چونکہ مرکدی شخصیت اس میں جو تھی وہ ام المومنین تھی وہ اونٹ پہ تھی وہ اونٹ پہ تھی اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے اور آخرے کار یعنی لشکر ہار گیا اس میں تلہا و زبیر یعنی زبیر نے میدان چھوڑ دیا راستے میں پھر انہیں کسی نے قتل کر دیا اور جو ہے تلہا کو بھی اکتیر لگتی ہے وہ بھی مر گئے اور پھر وہاں سے جب یہ جنگ ہار گئی ہے لوگ تو مولا کائنات علیہ السلام نے ام المومنین کو بڑے عزت سے وہاں سے مدینے بھیجا اور مروان نے مولا کائنات کے ہاتھ بیعت کی اور بیعت کر کے یہ لوگ واپس ہو گئے اور مولا کائنات علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور کوفے کو آپ نے اپنی راجدانی بنائی سبحان اللہ بہت تواتر سے اور بہت گہرائی سے آپ نے تاریخ کا مطالعہ فرمایا جنگ جمل کے بعد بھی مولا کو سکون نہیں ملا بلکہ تاریخوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ بعد میں جنگ نی جنگ جمل کے بعد سے تقریباً پورا دور ہی امیر المومنین کا جنگ سفین لڑتے ہوئے تقریباً گزرا ہے بار بار ادھر سے حملہ ہوتا تھا بار بار مولا دفاع کرتے تھے اور اسی میں وہ حکومت کے سارے کام بھی کرنا اور وہ جو بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی اس زمانے میں بھوکا نہیں تھا یعنی اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا بہت بڑی بات تھی امیر المومنین کے لیے تو وہ ہم لوگوں نے گزشتہ تھا اس سلسلے میں گفتگو بہت تفصیل سے کی تھی ہمارے جمعان چاہیں تو اسے سن بھی سکتے ہیں کہ پوری جنگ سفین کے مناظر کیا ہوئے تھے اور خارجی کیسے بنے اب جب خارجی سب پہچان میں آ گئے تو وہ کیا موضوع بنا کہ جس سے خارجیوں سے امیر المومنین کو جنگ لڑنی پڑی جبکہ اس جنگ کے لیے جب امیر المومنین نکلے ہیں تو آپ نے مطلب سیادہ فکر مند تھے آپ شاید کسی جنگ میں سیادہ فکر مند نہیں تھے اور جب جنگ فتح کر لیے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کام صرف میں کر سکتا تھا میرے علاوہ اگر کوئی کرتا تو اس کے اوپر فتوے لگ جاتے اتنا مشکل کام تھا خارجیوں سے لڑنا تو یہ کیا تھے خارجی ان کے اندر کیا خصائص تھے آج کی نسل کو متوجہ کیسے کریں دیکھیں اصل میں یہ جو خوارش تھے یہ باتیں جو کرتے تھے لفظیں حقی ہوتی تھیں مگر مراد اور معنی باطل ہوتے تھے میں تفصیلیں ہیں کہ کن کن آیتوں کو یہ پڑھتے تھے مولا کائنات کے خلاف وہ آیتیں ہوتی تھیں مولا کائنات کی موافقت میں اور یہ اس کا ترجمہ کرتے تھے مولا کے خلاف یعنی ہم لوگ جو سارا کا سارا اعظام منڈ دیتے ہیں خالی بنی امیہ پہ جی جی ان سے زیادہ خطرنات کی خوارش تھے زیادہ خطرنات خوارش تھے تو خوارش جو سہارا لے رہے تھے وہ قرآن مجید کی آیتوں کا اسی لئے یہ کہتے تھے لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم چلے گئی نہیں تو ہم قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ مولا کائنات جو ہیں ماد اللہ یعظ باللہ خاکم بدن ان سبوں کی نظر میں گویا گناہ کبیرہ انہوں نے کیا ہے اور گناہ کبیرہ ان کی نظر میں گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے واجب القتل ہے یا تو علی توبہ کریں یا پھر ہم انہیں قتل کریں گے اسی سے کچھ ملتی جلتی فکر کچھ لگتا نہیں کہ ہمارے پاس بھی آ رہی ہے دھیرے دھیرے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی میں مراجع کو ہم کیسے مانے اور ان کی بات پر کیسے عمل کریں لفظیں تو بڑی اچھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں مگر یہ کہ مراد وہ باطل لیتے ہیں مراد وہ باطل لیتے ہیں اور جگہ جگہ سے باتیں کاٹ کر کے وہ لاتے ہیں جگہ جگہ سے جیسے میں ایک مثال کے طور پر کہتا چلوں مولا کانات علیہ السلام کے خدبے میں ایک جگہ ملتا ہے کہ تم لوگ تقلید نہ کرنا تو تم لوگ جو تقلید کر رہے ہو یہ تقلید جو ہے صحیح نہیں ہے اس کو لا کر کے جوڑتے ہیں مراجع کی تقلید سے مولا کس کو کہنا چاہتے ہیں اور منافقوں کے لیے منافقین کے لیے تو اس طریقے سے تو قرآن مجید نے بھی کہا تقلید نہ کرو اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں قرآن مجید نے کہا اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں کہ وہ لوگ کافر تھے تو اس راستے پر چل ہوگے تم لہذا لفظ تقلید لفظ تقلید سے یہ لوگ مراد جو لیتے ہیں وہ باطل لیتے ہیں جبکہ لفظ تقلید انسان کی زندگی کی ایک ایک سانس میں ہے کہاں کہہ رہے کہ آپ تقلید کریے مراجع کہاں کہتے ہیں آئیے ہماری تقلید کریے کب مراجع نے کہا کہ آپ ہماری تقلید کریے ٹھیک ہے جائیے پڑھئے لکھئے اور اس لائق بنیے کہ آپ جو ہیں حدیث خود لائق تقلید ہو جائیں پہلے بات تو حدیث سمجھنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے حدیث سمجھنا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر حدیث صحیح ہے یا غلط وہ سمجھنا مسئلہ ہے حدیث کا جو عنوان کیا ہے وہ سمجھنا مراجع کے فتوے تو جلدی سمجھ میں لوگوں کو نہیں یاد ہے قرآن مجید کی آیت کا اگر مفہوم لینا ہے تو علی سے بہتر کون سمجھے گا بے شک اور یہ خواری جو ہیں وہ الگ ترجمہ کر رہے ہیں الگ مفہوم لے رہے ہیں اس لیے مولای کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے علاوہ کوئی جنگ کر ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے اور سمجھاتے اور جب سمجھاتے تو پھر دس نظریات پایدہ ہوتے جب دس نظریات پایدہ ہوتے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہوتے وہ 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 یعنی اسی جنگ میں مولا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چپ قرآن ہے اصل میں بولتے قرآن ہم ہیں اور ابن عباس نے یعنی مطلب جو بحث مباحثے ہوئے ہیں ابن عباس نے باقاعدہ ان آیتوں کو کنڈم کیا ہے ان آیتوں سے جو انہوں نے مفہوم لیا ہے تو دوسری آیتیں پڑھ کر گئے ابن عباس نے سنایا ہے کہ یہ آیت جو تم اس سے مطلب لے رہے ہو یہ غلط لے رہے ہو جبکہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اور اس آیت پر ثبوت خود قرآن مجید ہے قرآن مجید دلیل دے رہا ہے کہ تم غلط لے رہے ہو مانا لہذا یہ لوگ جو دلیل لے کر کیا رہے تھے وہ قرآن مجید سے دلیل لے کر کیا رہے تھے قرآن کی آیتوں سے دلیل یہ قائم کر رہے تھے مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف اور مولا کائنات نے قرآن کے ذریعے سینے ثابت کر آیا کہ نہیں تم باطل پر ہو اور تمہاری سوچ غلط ہے تمہاری فکر غلط ہے تم مفہوم غلط لے رہے ہو جب یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ لوگ قرآن مجید کی باتوں کو جو یہ مان چکے ہیں اس سے نہیں ہٹیں گے اور ہٹ دھرمی پر رہیں گے اتنے بڑے کم بخت تھے کہ ان لوگوں نے جو قیام کیا داری باتیں ایک دن میں جنگ تھوڑی ہوئی ہے یہ کوفے کے باہر تھے وہ نہروان کے مقام پر اگر راستے میں کوئی مل جاتا تھا وہ مولا کائنات کا گھر چاہنے والا ہے وہ کہتا تھا میں محب بے علی ہوں تو قتل کر دیتے تھے یہاں تک کی ماہوں کے شکم میں جو بچے تھے انہیں باہر نکال کر یہ قتل کر رہے تھے جب یہ خبریں مولا کائنات تک پہنچی ہیں اس لیے کہ اتنے درمیان میں مولا کائنات اپنا آدمی بھیجتے تھے ابن عباس جیسے مطلب بہت مجبوری میں امام کو چڑھائی کرنی پر اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ ہٹ دھرمی پر ہیں اور اپنی جہالت پر یہ باقی ہیں تب مولا کائنات علیہ السلام نے قیام کیا اور آپ وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے چار ہزار کو قتل کیا ہے اس میں دو تین جو بچ گئے تھے وہ مکہ موظمہ پہنچے اس میں سے ایک ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی تھا ابن ملجم اسی وقت سے جب جنگ سفین میں یہ خارجی الگ ہوئے ہیں اس وقت سے ہی یہ الگ ہو گیا تھا یا پہلے تو یہ مولا کے حامیوں میں تھا تو یہ کب سے الگ ہوا کب سے مولا کی دشمنی کی طرف راغب ہوا دیکھئے یہ ابن ملجم درحقیقت اس کی تاریخ پہلی تو نہیں ملتی ہے اور براہ نام ایک جگہ براہ نام یہ ہے کہ یہ چونکہ یمن کا رہنے والا تھا تو یمن میں یہ قرآن وغیرہ اگر درس دینے کے لیے دوسرے خلیفہ نے اس کو رکھ دیا تھا کچھ سفارش کی تھی عمر آس نے مطلب یہ اچھا قرآن وغیرہ پڑھا لیتا ہے اس طریقے کی معمولی سی باتیں وہ بھی بہت ہی گجلک موجود ہیں ورنہ درحقیقت اس کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے اس کے قتل سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم بھی ہو جاتی ہے یہ قبیل مراد اور کندی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قبیلے کے نام کندی بھی تھا یہ یمن کے کچھ لوگ مراد قبیلے کے آئے تھے کوفے وہیں قیام کیا تھا اور یمن والے بہرحال مولا کائنات سے محبت کرتے تھے تو یہ جو ہے وہاں پر آیا اسی میں یہ بھی تھا اور وہیں پر جب مولا کائنات علیہ السلام جنگ جمل کے بعد آئے ہیں کوفے تو مولا کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے اس نے تین دفعہ بیعت کی ہے تین دفعہ امام نے اس نے اللہ اکبر اب بیعت کر کے آگے بڑھا تو امام نے پھر بھلایا کہا تیرا کیا نام ہے اس نے بتایا تیسری دفعہ اس نے کہا کہ مولا آپ اس طرح سے کسی اور کے ساتھ بیعت کرنے والے کے ساتھ یہ سوال نہیں کریں جتنا آپ نے تیسری دفعہ مجھ سے پہنچا ہے امام علیہ السلام نے تین مرتبہ پہنچا ہے پھر اس کے بعد یہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں تھا جنگ سفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھا امام علیہ السلام کے رکاب میں تھا اس نے جنگ کیے وہاں پر مابیہ کے خلاف اور یہاں تک کی حکمیت کا جو معاملہ ہے وہ خوارج کے دریئے سے نہیں ہے میں ذرا تھا اس کو بتا دوں حکمیت یعنی یہ کی جب یہ لشکر ہارنے لگا تو مولا کائنات علیہ السلام کے پاس یہ آپ کے قیس وغیرہ یہ اشیاس کا باپ یہ اکٹھا ہو گئے یہ پہلے سے یہ لوگ پہلے سے ماویہ سے رابطے میں تھے پیکٹ ہو گیا تھا اور ماویہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے اور کچھ پیسے سکے وغیرہ دیئے یہ لالچی بھی تھے یہ سب اور یہ دیکھ رہے تھے علی کے ساتھ تو ہمیں نہ پیسہ ملنے والا نہ حکومت ملنے والی ہے لہذا ان لوگوں نے کہا ہم تیرا کیا کام کرے گا جب کام کا وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے جب دیکھا کہ ماویہ اور امریاس نے کہ اب جو ہے ہم ہار جائیں گے میدان ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اور مالک اجتر بلکل آخری کگار پر آئے ہیں جیت کے بلکل آخری مرحلے پر آئے ہیں اب جیت کا کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے اس نے تمام اپنے لشکر والوز کا قرآن نیزب بلند کر دو جیسی قرآن نیزب بلند ہوا کچھ کے پاس قرآن نہیں تھا خالی خول ہی بلند کر دیا اور کہا کہ علی جنگ بند کرو علی جنگ بند کرو ہم عرب ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے جنگ بند کرو ہم سب ختم ہو جائیں گے تو روم والے ہمارے پر حملہ کر دیں گے ہم اگر ختم ہو جائیں گے تو فلا علاقے ہمارے دشمن جو عیسائی یہودی وہ حملہ کر دیں گے یہ واسطہ دے کر کے ان لوگوں نے وہ کیا اور اس وقت یہ تھا کہ یہ لوگ مولا کائنات نے کہا ہے جنگ بند کرو اور یہ مولا کائنات کے پاس مہنگ گیا خیمے میں وہ کہاں گے جنگ بند کریے اور امام علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا اگر جنگ نہیں بند کریں گے تو پھر امام سے جنگ کریں گے بطور اب یہ خود اندرونے لشکر یہ ہو رہا ہے اب اندرونے لشکر یہ ہو گیا اب یہ جو منافق کمانڈرز نے دو چار ان لوگوں نے گھیر کر کے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کہا امام کے خیمے کے اندر بات ہو رہی خیمہ کتنے اس کا راہ ہوگا دس بائی دس بیس بائی دس یہی تو راہ ہوگا اور اس میں یہ پورا جو ہے اپنے افراد کو لے جا کر کے کہا یہ علی یا تو آپ واپس بلائیے مالک اشتر کو جنگ بند کریے یا پھر ہم آپ کو قتل کریں گے اور اگر آپ کو قتل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہم ابھی اسیر کر کے یہ تاریخ کی وہ تلقی ہے جسے تاریخ میں مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے مولای کائنات نے دیکھا کہ بات یہاں تک آ چکی ہے لہذا آپ نے مالک اشتر کو بلایا تو پھر یہ وقت میں ٹھیک حکم حکم کا مطلب کیا ہے یعنی دو طرف سے لوگ ہوں گے وہ آپ اس میں فیصلہ کر لیں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا اس میں مولای کائنات نے کہا ہماری دفعہ سے ابن عباس جائیں گے پڑھے لکھے لوگ جائیں گے نا ابن عباس انہی سب منافقین نے کہا نہیں پھر اس کے باتے ٹھیک ہے ابن عباس نہیں جائیں گے تو مالک اشتر کہا نہیں وہ تو بالکل آپ کے ساتھ ہی دائینا باز ہوں گا ہے نہیں جائیں گے ان سبوں نے خود ہی طے کیا موسیٰ آشری کو مولای کائنات نے کہا موسیٰ آشری کو نہ بھیجو موسیٰ آشری بات نہیں سمجھ پائیں گے موسیٰ آشری حدیث جانتے مگر سمجھتے نہیں ہیں بس سب کچھ کے باوجود اور چونکہ موسیٰ آشری کے دل میں ایک باران ایک زخم تھا کہ ام المومنین آ رہی ہیں اور ام المومنین کے عامی تھے لہذا جو ہے موسیٰ آشری کو امر آس نے دھوکا دیا اور امر آس نے جب دھوکا دیا تو اس نے کہا موسیٰ آشری نے کہا کہ تُو جو ہے بلکل کتہ ہے اور تُو ایسا ہے تُو نے یہ کیا ہے تُو کتے کی طرف بھوگتا ہے تو اس نے کہا یہ تُم کون سے بڑے پارسا ہو تُم بڑے کون سے مفتدشمہ ہو تو جیسے ہی یہ حکمیت کا معاملہ گربڑ ہوا یہ سب کے سب جتنے تھے یہ کم فہم اور معمولی سوچ و فکر رکھنے والے قرآن کی آیتیں تو پڑھتے تھے مگر آیتیں سمجھتے نہیں تھے ان لوگوں نے کہا علی ایسا کہ اب تم جنگ کرو مولاکہ اینات نے کہا ایک طرف تم حکمیت کے لیے کہہ رہا ہو دوسری طرف پھر مجھ سے جنگ کے لیے کہہ رہا ہو یعنی وہ دینہ آ گیا ہے کہ کل میں تمہارے وہ حکمرہ تھا اب آج تم ہمیں آنے وہ حکمرہ نہیں کر رہا ہو گویا میں حاکمی نہیں ہوں اس لیے جو ہے یہ خواریج پھر آہستہ آہستہ الگ ہوئے اور پھر یہ کٹا ہوئے پھر یہ لوگ کوفے میں نہیں گئے کوفے کے باہر رہے اور جاتے تھے مطلب یوں خواریج بن کر کے نہیں جاتے تھے انہی میں سے ایک ابن ملجم بھی تھا ابن ملجم کی تاریخ جو ہے پہلے کی کچھ وقت نہیں ملتی ہے البتہ مولا کائنات کو جب قتل کرنے کے لیے کوفے میں آیا ہے تو یہ تلوار ایک ہزار کی خرید کے لے کر گیا تھا دینے کے لیے اس کے پاس اس ماہر کے پاس جو زہر میں بجاتا ہے تو مولا کائنات سے ملاقات ہوئی مولا کائنات نے کہا کیا کرنے آیا کہا کہ وہ اصل میں تلوار دینے آیا تھا کہ آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنی ہے وہاں پر بھی جھوٹ گولا ہے امام علی مخاہ علیہ السلام اور یہ اس کو ایک دو مرتبہ مولا کائنات متوجہ بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے وہ وقت بھی آیا ہے جب اپنے اصحاب خاص کے درمیان اس کا ذکر کیا ہے کہ میرے حبیب پیغمبر نے یہ مجھے بچادت دیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ مولا اسے قتل کر دی آپ حکم دی یہ بھی قتل کر دیتے ہیں امام نے کہا جرم کے پہلے نہیں لہذا ابن ملجم کی بہت پرانی کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی اللہ اکبر دولت عورت اور کچھا دماغ یہ تین چیزیں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا جیتی ہیں کبھی کبھی بہت معمولی آدمی اتنے بڑے جرائم کر بیٹھتا ہے کہ انسان انگشت بدندہ رہ جاتی ہے تمام انسانیت کو اسلام نے ایسی ایسی شخصیتوں سے پہلے سے متعارف کرا رکھا ہے جو مضبط حیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو منفی پہلوئے پیش کرتے ہیں کس کی اتباع کرنا ہے یہ ہم پخو بھی اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں ابن ملجم جس سے میرے بولا نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا تڑپ گیا تو رونے لگا مگر اب پچھتانے سے کیا پیدا ہے اس کے بعد بھی اس کریم نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھ رہا ہے وہ کتنا خوف زدہ ہے اس کی رسیہاں ٹھیلی کرتا اس کے ہاتھ کھل یہی سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کا وہ دن کیا محیب سنناٹا ہے خاندان اہل بیت کجیب خاموشی اس وہاں سے ذکر چکا مولا کائنات علیہ السلام کوئی ابن ملجم نے جو ضربت ماری ہے امام پر حملہ کرنے والے دو لوگ تھے ایک کا حملہ جو ہے تاق پر جا کر کے ٹکر آیا ہے اور اس کا حملہ جو ہے امام کی سر اغدس پر امام علی مقام علیہ السلام نے جو ابن ملجم کی سلسلے میں اپنا کریمانہ انداز پیش کیا جو بھی آپ نے بیان کیا ہے امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میرے لال اگر میں زندہ رہا تو میرا معاملہ ہے اور ہم اہل بیت کریم ہیں بخش دینے اور عفو کرنے میں ہم سب سے آگئے ہیں مگر میرے لال اگر میں نہیں رہا تم اس سے ہاتھ پر نہ کٹنا مصلہ کہتے ہیں اسے نہ کٹنا کان کٹنا آنکھ پھوڑ دینا یہ نہ کریں ایک ہی ضربت مار اس نے بھی ایک ہی ضربت اللہ امام علیہ السلام کی بڑی وسیعتیں ہیں امام علیہ السلام نے خاندان کو بھی جمع کیا وسیعتیں کی ہیں آخری وہ لمحہ جسے تاریخ کہتی ہے امام علیہ السلام نے جو وسیعتیں فرمائی ہیں اور خاندان ماں پر کھڑا ہے پورے خاندان کو متوجہ کر گیا کہا میرے بچوں خاندان نے بنی عاشق حسن حسین کی کبھی مخالفت نہ کرنا یہ فردندان رسول ہے ان کی کبھی مخالفت نہ کرنا جو یہ حکم دیت پر تم عمل کرنا اور امام علیہ السلام یہ باتیں بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام علیہ مقام علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے آئے بلکل مرواریت کی طرح سے اگدم صفید چمکتے ہوئے پتر کی طرح امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے حبیب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کے جب آخری وقت آتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے آتے ہیں آپ تو امیر المومنین تھے لہذا آپ امام پوچھتے جا رہے ہیں اتنے میں آپ بولتے بولتے ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال حسن میں دیکھ رہا ہوں روح القصہ آ رہے میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ آ رہے میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی جعفر آ رہے میرے چچا حمدہ آ رہے یہ کہتے کہتے پھر امام عدالت کی زبان موزنِ عدالت خاموش ہوا تو ایک مرتبہ کحرام مجھ گیا پورے گھر میں پورے شہر میں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں وَا عالیہ وَا محمدہ مولا آپ کی بیٹیاں بھی ہیں رونے والی آپ کے بچے بھی ہیں رونے والے پورا شہر رو رہا ہے مگر آپ کا حسین وہ مظلوم ہے کہ رونے والی بہن بھی تھی رونے والی بیٹی بھی تھی بیٹا بھی تھا اولادیں بیٹی سب سے مگر رونے نہیں دیا گیا انہی کوفے کے منافقین نے آپ کے بچوں کو امام حسین پر رونے نہیں دیا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے وسیعت جو فرمائی ہے امام حسین علیہ السلام سے میرے لال مجھے کفن پنانا مجھے ہنود دینا اس کافور سے جو رسول اللہ سے بچا ہوا ہے جو جبریل لے کر گئے آئے تھے اور مجھے جب تابوت میں لٹانا تو میرے لال پیچھے سے تم دونوں بھائی اٹھانا آگے تو خود بخود یہ تابوت چلے گا وہ ملائکہ ہوں گے جو لے کر کے جائیں گے جہاں تابوت نیچے آئے وہیں رکھ کر کے تھوڑی سی مٹی ہٹھانا میرے لال اور پھر ایک تمہیں پتھر میں لے گا جو میرے جدنوں نے میرے لئے قبر بنائی ہوگی اس میں مجھے سپرد خاک کرنا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا میرے لال دوسرے روز یہ رات کے اندھیرے میں کام انجام دینا میرے لال صبح میں ایک تابوت بنا کر کے ایک مدینہ کی طرف اونٹ پہ رکھ کر کے روانہ کرنا تاکہ منافقین اور یہ خواری نہ سمجھے کہ علی کی قبر کہاں آئے تاکہ علی پر کوئی ظلم نہ کرنے پہ ان کی قبر سے لاش نکال لے نہ پائے مولا آپ بڑے عدب و احترام سے دفن کیے گئے ہیں مگر آپ کا حسین کربلا کے سہرہ میں بے گور و کفن پڑھا رہا ہے اسی لئے جناب زہنوی علیہ مقام نے جب جناب فاطمہ زہرہ کی مدان بے پہنچی ہیں تو آپ نے جو مرسیہ پڑھا اس مرسیہ کہ ایک شیر کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ جناب زہنب کہتی اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو غسل نہیں دیا گیا تو اما نہ مانیے گا آپ کے حسین کو خون سے نہلایا گیا ہے اما اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو کفن نہیں دیا گیا اس کی بات نہ مانیے گا اما آپ کے حسین کو کربلا کی خاک نے اڑ کے کفن پنایا ہے بس عزاداروں یہاں پہ ایک بات کہتا جنو جناب زہنب علیہ مقام نے اپنے گھر سے کسی زندہ کو رخصت نہیں کیا ہے ماں کی رسول اللہ کی شہادت دیکھی ہے آپ نے رسول اللہ کو کفن میں رخصت کیا ہے ماں فاطمہ زہرہ کو کفن میں رخصت کیا ہے امام مولا کائنات کو کفن میں رخصت کیا ہے امام حسن کو کفن میں رخصت کیا ہے مگر جناب زہنب نے اپنے حسین کو کفن میں رخصت نہیں کیا ہے اپنے ہاتھ سے بازو پکڑ کے سوار کیا ہے جا میرے بھئیا خدا حافظ ارے زینب پر کیا گزری ہوگی جب جناب زینب نے حسین کو رخدت کیا اور جب وہی زینب کوفے میں آئی ہے جو کوفے کو لوگ روہے تھے علی پر اسی علی کی بیٹی کو کوفے کے بادار میں لایا گیا ہے اس حالت میں کی سر پہ چادر نہیں ہے ارے اس حالت میں کی علی کی بیٹیاں قیدی کہی جا رہی ہیں اسیر کہی جا رہی ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگارہ بحق فاطمہ زہرہ علیہ السلام بحق امیر مومنین علیہ السلام بحق محمد والین و فاطمہ والحسن والحسین والعیمت تیساتی و قاہرین علیہ السلام ہم سب کے عمال کو قبول فرماؤں میرے مالک میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے تمام مومنین و مونات گناہوں کو بخش دے تمام پوری دنیا میں میرے اللہ اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کی تو حفاظت فرما بلخصوص تمام بیماریوں سے ان بیماریوں میں تمام بیماروں کو شفاہ نایت فرما بلخصوص میرے اللہ اس موجودہ دور کی وبا سے اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں یا دوسری بیماریوں میرے اللہ ان سب کو شفای عاجل غیر عاجل و توانا یہ کامل انعیت فرما امام زمانہ علیہ السلام کو ظہر جلد جلدو مولا کی آوان و انسان بھی سم سب کو شمار فرما ربنا تقبل مننا انہ کا حدث سمیل علی مولا جو بھی کوتہ ہی ہم سے رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائیے گا ہم آپ کو روح نہ سکے مگر اتنی زندگی دیجئے گا کہ ہم آپ کا غم جیسے مناتے آئے تھے ویسے ہی منا سکے خدا حافظ و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ